السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے فائف کلاس کا چپٹر پڑھا تھا وعدے کی پابندی آج اس کی ایکسسائز کریں گے اس میں کوسچن نمبر ون ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے نمبر ون اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا اور پکا ہے درست نمبر وعدہ خلافی بخیل شخص کی ایک اہم نشانی ہے غلط نمبر ثری وعدہ خلافی کرنا اسلامی اخلاق کے منافی ہے درست نمبر فور مشکل حالات میں وعدہ خلافی کی جا سکتی ہے غلط نمبر فائف جنگ اہد کے موقع پر کفار مکہ نے حضرت عزیفہ کو چھوڑا غلط نمبر سکس وعدے کی پابندی سے معاشرے میں بھروسے اور امانداری کی فضاء قائم ہوتی ہے درست اس کے بعد کوسچن نمبر ٹو ہے درست جواب پر دائرہ لگائی ہے نمبر ون وعدے کی پابندی سے مراد ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے تو آپشن ون وعدہ تاخیل سے پورا کیا جائے آپشن ٹو وعدہ پورا کرنے میں کمی بیشی کی جائے آپشن تری وعدہ پورا کیا جائے آپشن تری کریکٹر وعدہ پورا کیا جائے نمبر ٹو ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل پیرا ہونے کا اہد کرتے ہیں نمبر ون نماز پڑھ کر آپشن ٹو کلمہ طعبہ پڑھ کر آپشن تری زکاة ادا کر کے آپشن ٹو جو ہے وہ کریکٹ ہے کلمہ طعبہ پڑھ کر نمبر ٹری اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدہ وعدے کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا آپشن ون اللہ تعالیٰ کا آپشن ٹو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن تری صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر فور کسی سے ایسا وعدہ کیا جائے جس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو کہلاتا ہے آپشن ون وعدہ خلافی آپشن ٹو افائے احد آپشن ٹری جھوٹ آپشن ون کریکٹ ہے وعدہ خلافی نمبر فائف عبداللہ بن عامر کی والدہ انہیں دینا چاہتی تھی آپشن ون خوبانی آپشن ٹو خجور آپشن ٹری انار آپشن ٹو کریکٹ ہے خجور نمبر سکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ اور وعدہ خلافی کو قرار دیا آپشن ون منافقت آپشن ٹو گناہ آپشن ٹری حرام آپشن ون کریکٹ ہے منافقت اس کے بعد بچو کچھ کوسچن آنسز ہیں وہ آپ کوپی پر سالف کر لیجئے گا سوال نمبر ایک ہے وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کیجئے اس میں چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں سوال نمبر ایک کا انصر ہے وعدے کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ یا کسی قسم کا کوئی کول و قرار کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے یہی ایک سچے مسلمان کا شعر ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب تھا یہاں سے یہاں تک اس کے بعد سوال نمبر دو ہے اسلام میں وعدے کے مفہوم سے کیا مراد ہے اس میں آپ سوال نمبر دو کا جواب لکھیں گے سیکنڈ پیراگراف سے اسلام میں وعدہ پورا کرنے کا مفہوم بہت وسیع ہے وعدے کی پابندی دینی معاشی معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے یہاں تک یہ نمبر ٹو کا انصر ہے کوسچن نمبر تری کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم کس بات کا اہد کرتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کی تیسری لین سے جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اہد کرتا ہے اہد یعنی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے گا یہاں تک یہاں سے یہاں تک تیسرے کا جواب ہے اس کے بعد سوال رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پابندی کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے اس میں آپ خود سے یہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنا سا لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر عربک لکھیں گے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ پھر ترجمہ لکھیں گے اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا بنی اسرائیل آیت نمبر 34 یہاں تک یہ فورت کا انصر ہے اس کے بعد کوسچن نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے وضاحت کریں نیکسٹ پیج پہ چپٹر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وعدے کو پورا کرنے پر بہت زور دیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کولو فیل سے اس کی اہمیت کو ظاہر کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مشکل حالات میں بھی وعدے کا پابند رہنے کی تاقید فرمائی یہاں تک 5 کانسر ہے اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے وعدے کی پابندی کے بارے میں عبداللہ بن عامر کا واقعہ بیان کیجئے یہ چپٹر کے سیکنڈ پیج پہ ہے عبداللہ بن عامر عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے کوئی چیز دینا چاہتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی سے کچھ دینا چاہتی ہو ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے خجور دینا چاہتی ہوں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھے جھوٹی لکھا جاتا یہاں تک سکس کانسر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ عبداللہ بن عامر کا واقعہ پورا لکھنا ہے اس کے بعد کوسچن نمبر سیون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ اور جھوٹ کو منافقت کیوں قرار دیا ہے اس کا جواب میں آپ لکھیں گے کیوں کہ منافق جھوٹ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت اس لیے قرار دیا ہے کیوں کی جگہ لکھ دیں گے اس لیے قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ منافق جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے کوسچن نمبر ایٹ وعدے کی پابندی کی اہمیات اور اس کے فوائد پر ایک مقتصر نوٹ لکھئے یہاں پر اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے وعدوں میں پکے اور سچے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اگر وعدہ کریں تو انہیں ہر حال میں پورا کریں کیونکہ وعدہ پورا کرنے سے ایک دوسرے کی ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے اور معاشرے میں امن اور امانداری کی فضا قائم ہوتی ہے کوشن نوبر ایٹ کے انسل میں آپ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے وعدوں میں پکے اور سچے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اگر وعدہ کریں تو اسے ہر حال میں پورا کریں کیونکہ وعدہ پورا کرنے سے ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے اور معاشرے میں امن اور امانداری کی فضا قائم ہوتی ہے ٹھیک ہے بچو جزاک اللہ